اللہ رب کریم مزید ارشاد فرماتے ہیں بل بلکہ اکثر ہوں ان کا بڑا حصہ اکثر کسرہ سے ہے نا کاف سے دے کسرہ کس کو کہتے ہیں زیادہ تو اکثر پھر کس کے وزن پر ہے اکبر اکبر لفظوں کو ذرا خاندانوں کو بھی پہچانے نا آواز جیسے شکلیں ملتی ہوتے ہیں اب پہچان لیتے ہیں فلان فلان کا بیٹا ہے فلان فلان کی بیٹی ہے فلان فلان کی بہن ہے تو اسی طرح سے جب لفظ ملتے ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ ایک فیملی ہے وزن ایک ہے اکبر احسن احسن آپ کو تھوڑا سے ڈیفرنٹ لگے گا اکبر اظہر تو پھر اکثر کس کا سیگا ہوا موبالگے کا بہت زیادہ لوگ ان میں سے اکثر بہت زیادہ کسرت ان کی بڑی تعداد کسر کاف صلی اللہ خود بھی کسرت ہے پھر اکثر موبالگہ ہو گیا بہت بڑی تعداد جیسے ہم اکثر ہمارے اکثر لوگ وعدہ خلاف ہیں ہے نا اکثر آپ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کسرت میں بزاتے خود زیادہ کا مفہوم پایا جاتا ہے نا اور پھر کسرت پہ بھی اکثر ننانوے فیصد لوگ جیسے ہمارے ہیں ننانوے فیصد لوگ ہم لوگ وعدہ خلاف ہو کے کسی لیول پر ہمارا اعتبار نہیں رہا نہیں رہا نا جیسے گورنمنٹ نے کہا کہ بجیلی کا مسئلہ آل ہو جائے گا ہوا نہیں ہوا ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اس دن اچھا آپس میں بھی ہم ایسے کرتے ہیں بچے کو کیا کہتے ہیں تم فکر نہ کرو آج میں تمہاری فلان چیز لے کر ہی آؤں گی ہے نا اور پتہ آتا ہے کہ اتنے گنجائش نہیں ہے آپ اس کو کہیں کہ جس دن پیسے ہوں گے لے دیں گے جھونٹے وعدے اسی طرح شوہر بیویوں سے کہتے ہیں آج تمہیں ہر حال میں پیسے دے دوں کہا حالے ان کو پتہ آتا ہے کہ اگر آج بینک میں تنکہ آئے گی بھی تو نکلے گی کالیور پر سو میں یہی بات گھر میں بھی سمجھاتی ہوں اور اللہ کا فضل ہے کافی فرق ہے اور واقفوں کو بھی سمجھاتی ہوں آپ پہلے سوچیں نہ بھائی کوئی اتنے بڑے حساب کتاب تھوڑی ہیں اور اگر آپ نے کسی کو کوئی ادائیگی کرنی ہے تو آپ اس میں تھوڑے مارجن دکھ کر وعدہ کریں جیسے اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسے دینے کے لئے تیس تاریخ ہوں گے تو آپ پانچ کا وعدہ کریں آپ پہلے دے دیں ٹھیک ہے لیکن وعدہ کر کے پھر اگلے کو انتظار لگا کے تو پھر کہنا نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ سارے امکانات ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتے ہیں اگر تنخواہ چیک میں ملے گی چیک ہم بینک میں دیں گے آپ بینک میں پیسے آئیں گے وہ دو تین تین دن لگ جاتے ہیں تو وہ پہلے سے اپنے حساب کتاب رکھو اس میں کیا ایسی بات ہے جو آپ کو پتہ نہیں پس ہی بیکار باتیں میں صبح ضرور یہ کام کر دوں گی کیسے کریں گے فرشتی ہے روبوٹ ہے انسان ہے ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے لہٰذا پتہ ہے وعدہ بڑی اہم چیز ہے سوچ سمجھ کر کریں زبان کی باتوں کی وجہ سے لوگ کہاں ڈالے جائیں گے جہنم انہی ویسے ایک بات کیا ہے وعدہ تو بڑے بڑے وعدے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بغیر وعدہ کی کام کر دیں اور جب کوئی کہے میری طرف آئیں ضرور آئیں گے وعدہ رہا اب یہ وعدہ لکھا گیا آپ کے نام آئے عمل آپ نے تو جان چھوڑائی نا لیکن وہ نام آئے عمل میں لکھا گیا آپ کہیں میں کوشش کروں گی I will try my best تو یہی کہا جا رہا ہے جیسے ہم اکثر لوگ وعدہ خلاف ہیں اللہ فرما رہے ہیں بل بل کے اصل بات یہ ہے بل آتا ہے بل کے اصل بات یہ ہے کہ معنی ٹھیک ہے ہاں مردو میں ایسی کہتے ہیں نا کہ ایک کہتا ہے کہ مجھے بہت بہت لگی ہوئی تھی ہم کہتے ہیں نہیں تم تو ہو ہی بہت پیٹو تو یہ جو نہیں تم تو ہو ہی تو اس کے لئے بل آتا ہے بل کے یہی مفہوم ہوتا ہے بل کے اکثر بہت بڑی تعداد ہم ان کی لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتی ہم ذرا یہاں پر ضمیر بدل کر دیکھیں بل اکثرنا کیونکہ وعدے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے نا کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے ساری بیٹا اللہ ربی کریم کہہ رہے ہیں ان میں سے اکثر وعدہ خلاف ہیں وعدہ خلافی کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی جواب دہی پر ایمان نہیں رکھتے اب ہماری بھی اکثریت وعدہ خلاف ہے عوام سے لے کر حکمران تک سب وعدہ خلاف ہیں ہم لوگ اجتماعی لیول پر بھی وعدہ خلاف ہیں اور انفرادی لیول پر بھی وعدہ خلاف ہے بچوں سے بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں شوہر بیویوں سے بیوی ہیں شوہروں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں کیوں ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر میں ایمان نہیں ہے کس بات کا ایمان نہیں ہے اللہ نے سوال کر دی یہاں ایمان سے یہی مراد ہے سوال ہونے کا حساب ہونے کا ایمان نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جنت تو ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے بس ہم تو ایمیں گوز جائیں گے جانت تو ہمارے باپ کی وہ کسی اگردن کسی نے مجھے یعنی میسیج بھیجا اور لکھا با اکبال یعنی کہ اکبال کا شیر ہے تو میں تو بہت ہی یعنی بہر افروختہ یعنی کہ اب آپ کو بہر افروختہ کا مطلب بھی نہیں آتا ہوگا میں بہت مجھے کڑی میں نے ان کو میسیج پلٹ کر بھیجا وہ اب مجھے شیر ہی آدیں کیونکہ بہت بہت دھنگا تھا اس پہ تو وزن بھی نہیں تھا تو مفوم اس کا یہ تھا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے جہنم کا میں تو جنت میں چلا جاؤں گا کیونکہ جنت میرے باپ آدم کی جاگیر ہے میں ایک تو بات یہ کی تھی بیکار بات دوسری بات ہے اتنا بے وزن شیر اتنا بھیڑا بھی شیر وہ کہاں سے قوال نظر آ رہے ہیں آپ کو وہ تو رکشوں کے بیچھے لکھا جانے والا شیر بھی نہیں ہے ہم لوگ ایسی بیکار باتیں کر کے دل خوش کرتے ہیں ایک دفعہ میں بازار جانے کے تفاق ہوا مجھے تو میں رکشے پر گئی تو رکشے والے نے قوالی لگائی ہوئی تھی تو وہ داتا صاحب کی قوالی تھی تو وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے جنت داتا کی جاگیر ہے اِنَّا لِلَّا حِوَا اِنَّا لَحْرَاجُوَا یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جن کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا حساب نہیں ہوگا ہمیں بچا لیا جائے گا یہ ہے بَلْ أَقْثَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثریت یہ یقین نہیں رکھتی کہ اس کا حساب اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ان کا حساب نہیں ہونا اسی لئے حساب پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اہد کی پابندی نہیں کرتے وہ وعدہ خلاف ہیں اور وعدہ خلافی کا وعدہ خلافی کا یعنی نام کیا ہے پھر ایمان سے فارق ہونا یہی مفہوم ہے اس حدیث کا جس میں اہد نہیں اس میں ایمان نہیں تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہم جو زبان کو ہلکا سمجھ کے کہہ دیتے ہیں کہ میرا آپ سے وعدہ را جی جی وعدہ ہو گیا جی اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہاں اے من دی آدھی نہیں رہا وہ نام اے عمل میں لکھا جاتا ہے یہ کہنے کو ہلکی باتیں ہیں اور نام اے عمل میں ان کا وزن بہت بڑا پھر اس روز ہم وعدہ خلاف ہوں گے آپ کو بتایا وعدہ خلاف کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ قیامت کے لئے جھنڈا لگایا جائے گا اس کی بیک پر جس پر لکھا ہوگا یہ وعدہ خلاف ہے دور سے لوگ دیکھ لیں گے یہ وعدہ خلاف ہے اب دیکھ لیں یہ رسولی اکرم سے سزا بیان فرمائی ہے کہ وعدہ خلاف کے لئے ایک جھنڈا لگایا جائے گا عزت کے لئے ذلت کے لئے زلیل ہوگا لوگ دور سے کہیں گے یہ وہ ہے جو وعدہ خلاف اچھا وہ 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 وعدہ خلاف تو عہد کا سوال ہونا اگر عہد کریں تو پورا کریں اگر کسی وقت نہ کر سکیں بعض وقت ہوتا ہے پوری نیت سے عہد کرتے ہیں مگر واقعی امرجنسی ہو جاتی ہے تو پھر کیا کریں اگلے سے بعد کر لیں معذرت کر لیں کہ آپ سے وعدہ کیا میں پہنچ نہیں سکا یعنی یا تو اسی وقت فون کر لیں ٹھیک ہے نا آج کل تو فون کی سہولت ہے اگر اس وقت نہیں کر سکتے ایسی امرجنسی مہمان اچانک آپ نے دروازہ کھولا نکلنے کے لیے اور آگے سے مہمان آ رہے تھے اب آپ کو اتنا بھی موقع نہیں مل رہا کہ آپ اس وقت فون کر لیں تو فارغ ہو کر کر لیں ان سے بات کریں ان سے معذرت کر لیں ٹھیک ہے دنیا میں معذرت کر لیں بے شک وہ آپ سے چھوٹے ہو بے شک کوئی بھی بات ہو بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ آپ اپنی معاملات درست کر لیں کیوں کیا کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی معاملات درست کر لو کیونکہ آخرت میں کیا نہیں ہوگا دیرم و دینار نہیں ہوں گے یہی رنج ہوتا ہے کبھی وعدہ کیا تھا میں نے چائے بنائی میں نے نوڈلز بنائی میں نے کیک بنایا میں نے کھانا بنایا اب یہ پونچے نہیں میرا نقصان ہوگی دن میں رنج آتا ہے نا انسان کی فتری بات ہے پیسہ زندگی کی ایک حقیقت ہے پھر وقت بھی لگا ہوتا ہے تو اس رنج کو آپ دور کر سکتے ہیں بہت سانی زبان سے معذرت کر لیں اس دن نہیں جا سکے اگلے دن چلے جائیں ساتھ کوئی چیز لے جائیں اگلے کی پسند کی اس کو منا لیں تو دنیا میں معاملہ حل ہو جائے گا آخرت میں پھر آپ نقصان پورا نہیں کر سکیں کہ درہم و دینار نہیں ہوں گے کیا ہوگا ہمارے پاس نیکی ہیں ہاں میں تو ڈھونڈتی ہوں تو نہیں ملتی کیونکہ ایک ہاتھ سے نیکی کرتے تو دوسرے سے آگ لگا دیتے ہیں کیسے یا ایوہ اللہی نا آمنو لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعذا اے ایمان والو اپنے صدقات ضائع مت کرو احسان جتا کر اور تنگی دے کر تکلیف دے کر ہم جو نیکی کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا لاتے ہیں احسان میں نے اتنا کچھ کر دیا میں نے اتنا کچھ کر دیا میں تو جناب پہاڑ اٹھائے ہوئے ہوں ساتھ پھر اس سے کیا ہوتا ہے نیکی زائے ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں لوگوں نیکی تب تک نیکی ہے جب تک تم یہ نہیں سوچتے کہ میں نیکی قضاء ہوں ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور باویلا بہت زیادہ کرتے ہیں اور فوری طور پر ہم پتے کہ سمجھنے لگتے ہیں میں بہت تہہم ہوں اچھا ہمیں آپ کو ایک اصول بتاؤں اپنے آپ کو ریلیوینٹ ثابت کرنا بہت مشکل ہے سالوں لگ جاتے ہیں ریلیوینٹ ثابت کرنے کے لیے اس ریلیوینٹ ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے دو لمحوں کی بات ہوتی ہے اور آپ اس ریلیوینٹ ہو جاتے ہیں تو باق یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جیسے ہی کام ملتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کام میری وجہ سے ہو رہا ہے لہٰذا I am the most important person پھر ہمارا دماغ سوئی چوبنی اور گہری جانی شروع ہو جاتی ہے پھر کوئی موقع ملتا ہے اور ہم پھٹ پڑتے ہیں میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا میں نے فلان کر دیا یہ بدلہ مل رہا ہے مجھے سوسراز میں یہ عزت ہو دی ہے میری شوہر یہ قدر کل رہا ہے میری کلاس میں یہ بدلہ مل رہا ہے مجھے ہر جگہ ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں میں نے یہ کر دیا مجھے کیا ملا سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بات غیر ضروری ہے کہ شوہر نے کیا بدلا دیا ساس نے کیا بدلا دیا بچوں نے کیا بدلا دیا کلاس نے کیا بدلا دیا لوگوں نے کیا بدلا دیا کیونکہ مجھے تو بدلا اللہ نے رہنا ہے لوگوں کہ لوگوں سے کیا غرض لوگ جو چاہے کرتے رہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک کام اللہ رب کے قریم کے لئے کیا اور عجل بھی آپ کو اللہ سے چاہیے تو پھر آپ کے پیمانے کا تنگ ہونا آپ کا آپ نے سے باہر ہونا آپ کا غصے میں حد سے نکل جانا یہ سب کیوں ہو جب آپ واقعی اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو پھر آپ آپ نے سے باہر نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں چوب چوری ہوئی ہوتی ٹھیک ہے اور پتہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ اپنے کام کے دوران اپنے آپ کو سینٹر اوف گریوٹی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کام ہم نہیں کرتے کام تو اللہ لے لیتے ہیں میرے استاد صاحب نے ایک بات کہی تھی مجھے یہ بات ہمیشہ آتی ہے اور اس بات تو مجھے بہت فائدہ دی اللہ نے خوش رکھے انہوں نے کہا پتہ کم کیتا نہیں جاندہ کامتے لدتا جاندہ ہے کہ ہم کام نہیں کر سکتے اللہ کام لے لیتے ہیں ہم سے ہم تو سست لوگ سونے کو پسند کرنے والے کھانے کو پسند کرنے والے آرام و آسائش کو پسند کرنے والے لیکن اللہ رب کریم ہمیں جگہ دیتے ہیں اٹھا دیتے ہیں کام پر لگا دیتے ہیں اب بات یہ ہے کہ جب ہم سے اللہ رب کریم کام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس میں کام کر رہا ہوں نہیں اللہ نے آپ سے کام لیا آپ پر اللہ نے احسان فرمایا اتنے لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو چن لیا اللہ نے آپ پر احسان فرمایا اب اس احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جھکاؤ اور آجازی مگر ہم غلط ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے اہم بات پتہ کیا ہے اپنے آپ کو ٹریک کے اوپر رکھنا جس ٹریک ہوتے ہوئے ایک لمحہ ہوتا ہے فسلتے ہوئے اور اسی طرح پھر میں اپنی بات دھو رہا ہوں گی relevant ہونے کے لیے سالوں لگتے ہیں اس relevant ہونا لمحوں کی بات ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اپنے رویہوں پر غور کرنا ہے ہمیں سوچنا ہے کہیں ہم اپنے صدقہ صرف مال تو نہیں نہ ہوتا آپ کا کام آپ کا پڑھانا آپ کا سکھانا آپ کا وقت دینا یہ سب صدقات ہیں ہے نا اچھی بات کہنا صدقہ ہے علم کی بات سکھا دینا صدقہ ہے اور علم تو صدقہ ایک جاریہ ہے اتنی محنت کے بعد اس کو آگ لگاتے ہیں کیسے بالمندی واللہ احسان جتا کر عذیت دے کر کتنے بےوقوف ہیں ہم لوگ اللہ ہمیں اقل ادا کرے تو ہماری اکثریت جو ہے نا اس کا مسئلہ پتے کیا آ جاتا ہے وہ آخرت پر ایمان دیگا جس کی وجہ سے وعدہ خلافی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بگاڑ ٹھیک ہے باقی تو چیزیں غلطیاں ہیں غلطیاں تو سبر جاتی ہیں اللہ توفیق دیتے ہیں جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اس کی غلطی درست بھی ہو جاتی ہے دوسری بات یہ اب دیکھئے اللہ فرما دے ہیں و لما جب جہ ہوں آ گیا ان کے پاس جہ آ آیا جہ کی رویٹ کیا ہے جیم یہ اور حمزہ جا آیا جی جہ آیا جی جہ آ آیا ہوں ان کے پاس رسولاں ایک رسول من انڈ اللہ اللہ کی طرف سے رسولوں انہوں اب دیکھیں کس میں ہے نکی را ہے جب ان کے پاس کوئی ایک رسول آیا ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آیا مصدقن وہ تصدیق کرتا ہے لیماء اس کی جو ماہم ان کے پاس ہے ماہم پاس ہے ہم ان کے جو ان کے پاس ہے نبازہ پھینک دیا فریقن ایک گروہنے مناللزینہ ان لوگوں کے جنہیں اوتو دی گئی تھی کتابہ کتاب جو دیئے گئے اوتو وہ دیئے گئے ٹھیک ہے آئی کتابہ کتاب اس گروہ نے جن کو کتاب دی گئی تھی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراہ پیچھے وراہ پیچھے ٹھیک ہے تو وراہ کی روٹی آدھ ہے کسی کو جی شابہ واؤ رے اور یہ تو اسی سے وراہ پیچھے زہور ہم ہم ہے اور زہور جمع ہے زہر کی کیا روٹ ہے زوے زوے ہے اور رے زہر زہر اسی کو کہتے ہیں اپنی کمروں کے اپنی پشتوں کے آپ کوئی چیز چھپاتے ہیں کہاں پھیٹتے ہیں تو ہم کوئی چیز کوئی نظر انداز کر دے جان پوچھ کر تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے تو پسے پشٹ ڈال دی میری بات کہتے ہیں نا اردو میں پسے پشٹ ڈال دی بچوں نے کوئی چیز چھپا نہیں تو کیا کرتے ہیں سے پھین کے کہتے چھڑیا لے گئے یہ بھی جوٹا ہے ایسے جوٹاں بولا کریں انہیں کہی ڈونڈ لوگ ایسے آپ کہیں چھپا دیں ان کو کوئی ڈونڈو کہاں گئی ڈونڈو لیکن اس رہا مر کین چھڑیا لے گئی بات میں پتے ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں اچھا ماں کے ہاتھ میں بچے یہ چیز بھولتی نہیں لیکن اس رہا موجود ہوتی ہے اچھا ماں کے آگ میں موبائل ڈھمانے کا چوریا لے گئے تو وہاں بھی جوٹ پولتی ہے موبائل چوریا لے کے جا سکتی ہے تو یہاں چھپایں ضرور مگر ان کو کوئی ڈونڈو کہاں گیا انہیں کوئی اور چیز دے دے چھوٹ نہ کہاں جیسے وہ کہتے ہیں کہ چان میں تبی نظر آرے کیوں وہ جی نانی بیٹھ گئی ہے دادی بیٹھ بے چلخوا گاتری ہے اب بچہ بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا پھر وہ کوئے گا اچھا باپ کہاں بٹھا کے دادی کو ترکھا گتوالا تھا اور ایسے بھی آپ دیکھیں کہ جب وہ سکول جائے گا سال دیڑ سال بار تو تیچر بتائے گی کہ وہ پہاڑے جو نظر آتے ہیں تو بچہ گئے گا اچھا اببہ تو کہتے تھے دادی بیٹھتے ہیں تیچر کہتے تھے پہاڑ ہے تو اب کون سچا ہے پہلا جھوٹ کا لیسن ہم یہاں لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جھوٹ نہیں سکھانا بچوں کو ہے یہ بیٹھ میں بات آگی پسے پشت سے تو پسے پشت ڈالنا ہے کہ انہوں ورا آزہو رہیم پسے پشت ڈالنا بلکل اگزیکلی وہی محوم ہے کا انہوں جیسا کہ کا حرف تشبیح ہے جیسا کہ انہوں گویا کہ وہ لوگ لا نہیں عالم ہونا کوئی نہیں بڑھتے وہ اس طرح اللہ کی کتاب کا پسے پشت ڈال دیتے ہیں جیسے وہ کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے یعنی انجان بن جاتے ہیں کب جب ان کے پاس ایک رسول آیا